بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے آگ ہیلت اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن کا نومہ لیکچر ہے جس میں ہم ٹیبل ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے ٹیبل ٹینس کے ہسٹری اس کی سروس کرنے کا طریقہ لیٹ کیسے ہوتا وہ سب ہم پڑھ چکی ہیں بیٹا ٹیبل ٹینس یہ ٹیبل ہے ٹیبل ہے اس پہ ٹیبل ٹینس کھیلی جاتی ہے یہ فولڈ بھی ہو جاتا ہے اگر اس کا پیر نہیں ہے اگر اس کا پارٹنر نہیں ہے تو اس کو فولڈ کر کے سنگل بھی انجوائیمنٹ کے لیے کھیل لیتے ہیں اب بیٹا نیکس میں نے یہ جو سلائیڈ ہے اس میں میں نے انگلیش میں بھی لکھ دیا ہے اردو میں بھی لکھ دیا ہے تاکہ بچوں کو پڑھنے میں آسانی ہو ایزیلی سمجھ میں آ جائے جو انگلیش پڑھنا چاہتے ہیں وہ انگلیش دیکھ کے ٹاپک بھوکنے سے اور جو اردو کے ہیں وہ اردو دیکھ کے ڈھونے تو ہمارے جو فرس ٹاپک ہے آج کے دن کا ٹیبل ٹینس کا وہ ہے در ایزن ٹو سٹوپ آف کین کھیل کو روکنے کی وجہہ کونسی وجہہات ہو سکتی ہیں جس میں ہم کھیل کو روک سکتے ہیں سب سے پہلے بیٹا اگر جو سرویس کرواتا ہے اس نے سرویس غلط طریقے سے کروائی اس کی غلطی کو دور کرنے کے لیے ہم سرویس کو روک سکتے ہیں اس کے علاوہ سرویس وصول کرنے والا نے کوئی غلطی کی تو پھر بھی ہم روک سکتے ہیں اس کے علاوہ گیم کو روکنے کے لیے ایکسپیڈیٹ سسٹم کو لاغو کرنے کے لیے ہم کھیل کو روک سکتے ہیں کھیل کو جلد ختم کرنے کے لیے یہ نظام ہم لاغو کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی کھلاری کو تنبیہ کرنی یا سزا دینے کے لئے اگر کسی کھلاری کوئی بیہیوئر اچھا نہیں ہے تو ان کو تنبیہ کرنے کے لئے ان کو سزا دینے کے لئے ہم گیم کو روک سکتے ہیں بیٹا اس کے علاوہ اگر کھیلنے کے حالات اس قدر درہم برہم ہو جائیں جن کی وجہ سے ریلی کا نتیجہ متاثر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے خدا نہ خواستہ ارث کیوں کہا جاتا ہے زلزلہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے روکنے پڑ جائیں یا کوئی اور وجہات crowd جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اس طرح کہ کوئی misbehave کرتا ہے جس کی وجہ سے گیم کو ہم روک سکتے ہیں سیکنڈ ٹاپک بیٹا جو ہے وہ ہے point point یا score جو ملتا ہے اس کو point اردو میں بھی point کہیں گے انگلیش میں بھی point ہے یعنی کہ جو score ملتی ہیں اگر ریلی لیٹ نہ ہو تو دونوں کھلاری میں سے وہ کھلاری ایک point حاصل کرے گا جس کا مخالف اگر درست سرویس نہ کر سکے اگر مخالف نے درست سرویس نہیں کی تو point ملے گا فرض کریں اگر اے اور بی ٹیم ہیں دو اے ٹیم نے سرویس کروائی اس نے سرویس صحیح نہیں کی تو بی ٹیم کو point مل جائے گا اگر درست طریقے سے بیٹا گین واپس نہ لٹایا جا سکے اے نے سرویس کروائی لیکن بی سے وہ سرویس ریسیوی نہیں ہوئی اے نے سرویس صحیح کروائی تو اس سے بھی اے ٹیم کو point مل جائے گا کیونکہ بی نے واپس ball کو تو لٹایا ہی نہیں ہے نمبر تھرڈ point جو ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ درست سرویس یا صحیح واپس کیا ہوا گین اگر نیٹ اسمبلی کے علاوہ کسی اور چیز کو چھولے باہر بھی crowd ہوتا ہے باہر empire ریفری وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں اگر ان کو touch کر جائے ٹھیک ہے نیٹ کے علاوہ کسی اور چیز کو touch کر دے تو بھی point کسی ایک player کو ملے گا جس نے غلطی کی ہوگی بیٹا ان سے نہیں ملے گا بلکہ اس کے opponent کو اس کے مخالف کو ملے گا next بیٹا ایک اور point یہ بھی ہو سکتا ہے اگر مخالف کا کھیلا ہوا گین کوٹ میں چھوے بغیر end line عبور کر جائے بیٹا اس کے سائیڈوں پر end line white color کی لگی ہوتی ہے یہ blue یا green color کا table ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ end line کو touch کر جائے تب بھی point ملے گا اگر مخالف گین کی راہ میں ہائل ہو جائے یعنی کہ اگر ball آ رہے ہیں ball آ رہی ہے وہ net سے پہلے یا بھور ہونے سے پہلے اسے touch کر دے تو یہ بھی point حاصل ہو جائے گا دوسری player کو اگر مخالف ایسے racket blade کی ایسی سائٹ سے گین کو کھلے جس کی سطح ضابط و مطابق نہ ہو یعنی کہ rules میں بتایا گیا ہو کہ اس جو racket ہے اس کی یہ والی side آپ use نہیں کر سکتے اس سے اگر کھیلا ہے تب بھی point ملے گا اگر مخالف یا اس کا کوئی پینا پینا ہوا کوئی بھی چیز کھیلنے کی سطح کو ہلا دے یعنی نیٹ اسمبلی سے چھو جائے تب بھی point ملے گا really کے دوران اگر مخالف اپنی خالی ہاتھ سے کھیلنے کی سطح کو چھو لے یعنی کہ اگر گیم چل رہی ہے تو table کو ہاتھ بھی لگا دیا ہے اس کی table کو تب بھی point ملے گا doubles کے شروع میں پہلے سرویس کرنے یا پہلے وصول کرنے والے کھلاڑی کو ترتیب کے مطابق گین کو مارنا ہے جب doubles کی گیم ہو رہی ہوگی ان کی جو ترتیب ہوگی اس کی مطابق وہ گیم کو ماریں گے اگر وہ اس کی مطابق نہیں ماریں گے تو مخالف کو point دے دیا جائے گا گیم کے جلد ختم ہونے والے نظام کے تحت اگر سرویس وصول کرنے والا کھلاڑی یا جوڑے کا مخالف کامیابی سے گین کو تیرہ بار واپس لٹا دیتا ہے تیرہ بار واپس نہ لٹا سکے جس نے سرویس کی ہے اس کو بیٹا تو یہ بھی تبدیق point ملے گا next slide پہ آپ یہ بیٹا racket ہے blade والی size ہے spoon ہے یہ rubber ہے اوپر اور یہ handle ہے یہ جو یعنی کہ sponge اور rubber والی side ہے اس جہاں پہ ball touch ہونا چاہیے اس کے sideوں پہ ball touch نہیں ہونا چاہیے یہ جو آپ کو sides دکھائے دے رہی ہیں یہ ادھر ball touch نہیں ہوئے ball یہاں پہ touch ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ والی جگہ پہ یہاں پہ ball touch ہوگا تو فاول ہوگا next بیٹا ہے third point topic ہے جو ہمارا آج کے lecture کا وہ ہے game winner یعنی کہ کھیل کا جیتنا کس طرح کھیل جیتی جائے گی اس سے جو کھلاڑی یا جوڑا 11 point پہلے بنائے گا وہ game جیت لے گا اگر دونوں کھلاڑی یا جوڑے 10 point بنا لیں تو جو کھلاڑی یا جوڑا دوسرے سے 2 point زیادہ بنائے گا وہ کامیاب ہوگا بیٹا اب یہ سمجھنے والی بات ہے اگر یہ بات آپ اپنے mind میں رکھ لیتے ہو تو آپ کو رٹہ لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی جس نے 11 point بنائے وہ game جیت جائے گا لیکن اگر دونوں کے 1010 ہو گئے ہیں تو جو بھی player پہلے 12 point بنائے گا وہ game جیت جائے گا فرض کر لیتی ہیں اے ٹیم ہے اور بی ٹیم ہے اگر اے ٹیم نے 10 point بنا لیے ہیں بی ٹیم نے بھی 10 point بنا لیے ہیں نیکسٹ جو اے ٹیم کو point مل جاتا ہے اے کے 11 ہے اور بی کے 10 ہے اگر اے نیکسٹ point لیتی ہے 12 کرتی ہے تو وہ جیت جاتی ہے لیکن اگر بی پوائنٹ لے لیتی ہے بی کے بھی 11 ہے اور اے کے بھی 11 ہے پھر 13 جو پہلے کرے گا وہ جیت جائے گا اسی طرح game جاری رہے گا بیٹا ایک بات یہ ہے کہ کھیل کے دوران جو ٹاول ہیں وہ ہم 6 point کے بعد اور game کو ختم ہونے کے بعد استعمال کر سکتا ہے جب game ختم ہو جائے تب player ٹاول کیونکہ بیٹا ریلی بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں ریلی جو انٹرنیشنل مقابلے ہوتے ہیں تو ان میں بہت پسینہ آتا ہے جس کی وجہ سے بیٹا ہاتھ پہ بھی اگر آتا ہے تو وہ سلپری ہو سکتے ہیں تو ان سب سینے کو صاف کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو تولیے کا استعمال کرتے ہیں ٹاول کا وہ 6 point کے بعد یا game کے ختم ہونے پر استعمال کیا جاتا ہے 4 point جو ہے وہ ہے match اردو میں بھی سی match کہیں گے میچ کسی بھی تاقدت gameوں پر مشتمل ہوتا ہے ٹورنا میٹس میں عموماً سنگلز match سات اور ڈبلز پانچ gameوں پر مشتمل ہوتے ہیں میچ کے دوران کل مسلسل جاری رہے گا لیکن حال کھار کھڑاری لگ